حج کے پانچ دن ہیں آپ پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ جو حاجیوں پر میں نے دیکھا ہے منا کے دن جب قریب آنے والے ہوتے ہیں تو حاجی گبرائے گبرائے مل رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا خیمے میں کیسے رہیں گے رش بہت ہوگا احرام کتنے دن پہننا پڑے گا حج کے دن قریب آئیں تو ٹینشن میں نہیں خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے سب سے پہلی بات بہت بڑا ٹینشن ریلیز آپ کا یہ کر دیتا ہوں کہ احرام آپ نے پانچ دن نہیں صرف سوا دو دن باندھنا ہے صرف سوا دو دن کا احرام ہے ایک ڈیر دن تو پہلی عمرے میں باندھ لیا تھا پھر کئی کی ٹینشن ہے پہلی میں نے کہہ دیا احرام فرنڈلی ہو جاؤ اور حج میں میکسیمم دھائی دن کا احرام ہے کوئی پانچ دن کا احرام نہیں ہے تو آدھا ٹینشن تو ویسے ریلیز ہو گیا ہوگا اب آجاؤ حج کے پانچ دن کیا کیا ہے آٹھ زلحجہ نو زلحجہ دس زلحجہ گیارہ اور بارہ یہ پانچ دن حج کے جو اہم مناسق ہیں وہ اس کے اندر ہیں آٹھ کو ہم نے کہا جانا ہے انشاءاللہ منہ جانا ہے کہا جائیں گے زہر کی نماز سے پہلے پہلے منہ پہنچ جائیں اور پانچ نمازیں منہ میں پڑھنی ہیں زہر اصر مغرب عشاء اور فجر فجر پڑھیں گے وہ کونسا دن ہو جائے گا ویری گوڈ کونسا دن ہو جائے گا نو کا دن آٹھ کی زہر سے لے کر نو کی فجر تک ہم نے منہ میں رہنا ہے پانچ نمازیں پڑھنا منہ میں سنت ہے اب نو کی فجر کے بعد یاد رکھئے گا حج کا کروشل ڈے موسٹ امپورٹن ڈے آف حج جس کو وکوفِ عرفہ اور جس کو یہ کہیں کہ وہ رکنِ آزمِ حج کا اس کے بغیر حجی نہیں ہو سکتا اور وہ ہے عرفات کا دن اور اب یہ دن آ گیا ہے نو زلحجہ یہ یومِ عرفہ کہلاتا ہے اب حاجی کو جانا ہے عرفات کے میدان میں وہ پورا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے عرفات میں یہ خاص دن ہے جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہوگا سبحان اللہ زہر کا وقت شروع ہوا اور جتنے لوگ وہاں پر عرفات میں موجود ہیں احرام کی نیت کے ساتھ وہ سارے کے سارے حاجی ہو گئے ہاں ایک لمحہ بھی کسی نے زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات میں گزار لیا وہ حاجی ہو گیا ہاں لیکن جو صبح چلا گیا ہے یا زہر کے وقت سے پہلے گیا یا زہر کے بعد بھی گیا وہ غروبِ آفتاب سے پہلے بار نہیں نکل سکتا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض وقت ہوتا یہ کہ دوپیر تین چار بجے سے بعض خیمے والے کہتے ہیں چلو بھائی مزدلفہ چلنا ہے نہیں مغرب کا وقت ہو گیا اب آپ آ جائیں گے مزدلفہ یہ جو رات ہے اللہ اکبر بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حاجی کے لیے شبِ قدر سے افضل رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے پتھریلی زمین پر وہ مزہ آتا ہے جب فائیو سٹار ہوتل کے بیڈ میں مزہ نہیں آتا اللہ کی رضا کے لیے لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ رات وہاں گزاریں گے اب آ گیا دس کی صبح پاکستان میں دس تاریخ ہم کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں نا حج کا دن ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے نا آجی بڑی زبدست عید مناتا ہے دس تاریخ کو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رمی کرنی ہے ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اس کے بعد قربانی کرنی ہے اس کے بعد حلق کرنی ہے یہ تین کاموں کی ترتیب یاد رکھیے گا پہلے کیا کرنی ہے رمی کرنی ہے پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے اس کے بعد حلق کرنا ہے آپ احرام سے فارغ ہو گئے ہاں احرام تو پورا ہو گیا ابھی تو دس تاریخ کی صبح ہوئی ہے دوپیر ہو گئے جائے گی زیادہ سے زیادہ دھائی دن میں آپ احرام سے فارغ صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں باقی you are free now اب اس کے بعد توافض زیارہ کر لیں تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد یعنی یہ دس کا دن جو ہے آپ چونکہ تھوڑا بیزی ہوں گے پہلے آپ رمی کریں گے پھر قربانی کریں گے پھر آپ حلق کریں گے گلس گوصل وغیرہ کر کے لباس پہنیں گے اگر شام کو توافض زیارہ کرنا ہے تو کر لیں گے ورنہ اگلے دن کر لیں گے اب صرف آپ نے گیارہ اور بارہ کا دن گزارنا ہے منا میں اور راتیں گزارنی ہے منا میں اور رمی کرنی ہے ایک واجب باقی رہ جائے گا جس کو توافع رخصت کہتے ہیں وہ جب وطن جا واپس جانا ہوگا تب آپ کر لیں گے تو یہ ہے حج جو یہ پانچ دن ہیں اس میں پہلا دن منا میں اگلا دن عرفات میں اور بقیہ تین دن بھی منا میں گزارنے ہیں یہ all together پانچ دن بنتے ہیں اور آخری دن بارہ کو اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے آپ مکہ آ سکتے ہیں تو یوں دیکھا جائے تو یہ ساڑھے چار دن بنتے ہیں اور چار راتیں ہیں